نمسکر دوستو آج ہم حلدی کا اچار بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے 250 گرام حلدی کو دھوک کر سکھا لیا ہے اور چھل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہی ایک کڑائی میں قریب 100 گرام تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس بیچ میں ہم مسالے نکال کر تیار کر لیں گے جس میں دانا میں تھی کلونجی سانف ایک انچ ادرک کو گریٹ کیا ہے اور تھوڑا سا لانگ اور کالی مرچ کو دردرہ کوٹ لیا ہے جیسے ہی تیل گرم ہونے لگے تو آپ گیس بند کر دیجئے اور تیل کے تھنڈا ہونے پر یہ سبھی مسالے میں اس تیل میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم کچھ اور مسالے بھی ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ سادہ نمک اب اس میں ہلڈی پاوڈر ہم نئی ڈالیں گے کیونکہ ہلڈی کا ہی اچار بنا رہے ہیں لیکن کھٹائی کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں امچور ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہلڈی ڈال کر ہم اسے اچھی طرح ہلا دیں گے اور ایک جار میں بھر کر رکھ دیں گے میں نے اسے آردززن کے لیے بنایا ہے اس لیے تیل کی ماترہ کم رکھی ہے یا دی آپ اسے لمبے سمیں کے لیے شٹور کرنا چاہتے ہیں تو تیل کی ماترہ جارہ رکھ کر اسے شٹور کر سکتے ہیں تھانکیو